جیکسن نے آتے ہی اس نیم مردہ گھوڑے میں جان دوڑا تھی اس نے خاصی رقم خرچ کی اسلام آباد کے کسی گھوڑے ڈاکٹر سے رابطہ کیا پھر اس کے ذریعے انگلینڈ سے دوائیاں منگوائیں خاصی تگو دو کے بعد گھوڑا پہلے جیسا ہو گیا اب میں دوسری خبر سن رہا تھا کہ جیکسن عشیر خان کو امریکہ لے جا رہا تھا عشیر خان بھی افروزہ کا گھوڑے کی طرح ہی چہیتا تھا یعنی افروزہ کی ہر چہیتی شے پر یہ سفید فام ست کے باری جانے کو تیار تھا میں نے اپنے ان خیالات کو ذہن سے جھڑکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا جب میں نے افروزہ سے عشیر کے امریکہ جانے کی بات کی تو وہ بولی آج ہی اس بارے میں بات ہوئی تھی میں خود تمہیں بتانے والی تھی لیکن افروزہ ہمیں کیا ضرورت ہے جیکسن کا اتنا احسان لینے کی اگر تم عشیر کا علاج کروانا چاہتی ہو تو خود کروالو تمہارے پاس کوئی کمی ہے یا میں نے کبھی تمہیں روکا ہے خرچ کرنے سے جہاں داد بات خرچ کی نہیں ہے احساس کی ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جیکی ہم سے زیادہ حساس ہے اس میں کراہیت اور نفرت کی بجائے محبت ہے اتنے عرصے میں تم نے کبھی عشیر خان کو چھونے کی حمد کی جیکسن کو دیکھو روز اسے ہاتھ ملاتا ہے حوصلہ دیتا ہے اگر وہ اپنے طور پر اس کا درد باتنا چاہتا ہے تو ہم اسے نیکی سے کیوں روکیں میں نے دل میں سوچا اس سفید فام نے ساری نیکیاں کرنے کے لیے میری حویلی ہی کو کیوں منتخب کیا ہے شاید میں یہ کہہ بھی دیتا لیکن کروڑوں روپے کا جہیز میرے حلق میں ٹھوس گیا اور فیکٹری ٹیپ کی طرح میرے ہوتو پر چپک گئی لہٰذا عشیر خان کے ساتھ ساتھ جیکسن کو بھی برداشت کرتا رہا وہ ایک بہت تاریخ رات تھی نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھلی ویسے میں بہت گہری نیند سوتا ہوں لیکن ان دنوں دیگر معمولات کی طرح میرا یہ معمول بھی بدلہ ہوا تھا رات میں ایک دو بار آنکھ کھل جاتی تھی میں جاگہ تو خواب گاہ میں مکمل تاریخی تھی میرے موں میں وسکی کی ہلکی سی تلکھی اور کانوں میں گاجے باجے کا شور تھا اس وسکی کو پیے ان باجوں کو سنے دو تین گھنٹے ہو چکے تھے لیکن باز گشت ابھی باقی تھی حویلی میں ہونے والے گیٹ ٹوگیدر کی یہ تقریب شام سے لے کر رات گیارہ بجے تک رہی اس کے بعد میں اور افروزہ سونے کے لیے آ گئے اب آنکھ کھلی تو احساس ہوا افروزہ بیٹ پر نہیں ہے میں نے ٹیبل لیمپ آن کیا باتروم میں بھی تاریخی تھی اس کا مطلب ہے وہ وہاں بھی نہیں تھی میرے سینے میں ہر دم سلگنے والا شک اچانک علاؤ بن کے بھڑکا رات کے تین بجے افروزہ کہاں تھی سلیپر پہن کر میں آہستہ سے خوابگاہ سے نکلا اور حویلی کے اس حصے کی طرف گیا جہاں جیکسن اپنے پالتو کتے کے ساتھ رہ رہا تھا اس کے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا جیکسن اپنے کمرے میں نہیں تھا یعنی رات کے اس بہر جیکسن اور افروزہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں نہیں تھے میرا دھیان چھت کی طرف گیا میں محتاط قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا لیکن ٹھٹک کر رک گیا جیکسن کی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی بات تو سنو فری ذرا دیر کو اور رک جاؤ جواب میں افروزہ کی آواز نے میرے کانوں میں سیسا پگلا دیا بس جیکی دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں اور امریکہ کے ماحول میں بہت فرق ہے اور اب میں شادی شدہ ہوں پلیز فری مجھے اتنا بدل نہ کرو کہ میں خودکشی کرلوں جیکی سمجھنے کی کوشش کرو اس راستے میں بربادی کے سیوا کچھ نہیں تمہیں معلوم نہیں ہمارے ہاں شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے آخری الفاظ کہتے کہتے افروزہ کا لہجہ کمزور سا ہو گیا اس کے بعد وہ بلکل چپ ہو گئی لیکن میں اس خاموشی میں اس کے سانسوں کی آواز بھی سن رہا تھا میرے اندر پرکوں کا آتش گیر خون جوش مار گیا مجھے کچھ یاد نہ رہا میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں وہ راتہ ہوا جیکسن کی طرف بڑھا لیکن وہ میرے احسانوں تلے دبا ہوا کوئی مزارے نہیں تھا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے میرے جبڑے پر زوردار مکہ مارا میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور لڑکھڑا کر گرا سیڑھیوں سے گرا تو آنکھوں میں روشنی نہ رہی ان لمحوں میں کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں جب میری سماعت اور بسارت ذرا بحال ہوئی تو میں نے دیکھا میرے موہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا اور میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے افروزہ کھڑکی کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی سیڑھیوں پر گرنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی غالباً اس سے کسی ملازم کی آنکھ کھل گئی ہوگی اور وہ آواز کی وجہ جاننے کے لیے آئے ہوں گے افروزہ ان کی نکلو حرکت کا اندازہ لگا رہی تھی پھر وہ کھڑکی سے ہٹ کر میرے نزدیک آگ کھڑی ہوئی جیکی کھون بہت تیزی سے بہ رہا ہے فری تم کسی طرح اپنی کمرے میں پہنچو اسے میں سنبھال لوں گا کہیں کچھ ہو نہ جائے یہ ٹھیک ہو جائے گا نا اب بھی کچھ کہہ نہیں سکتا زخم بہت گہرا ہے اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا فری تم وقت آئے نہ کرو اپنے کمرے میں پہنچو اور صبح تک چپ چاپ پڑی رہو اور ہاں اپنی آستین دھو لینا میرے چہرے پر گرم سیال بہ رہا تھا یقیناً میرے سر پر گہرا زخم آیا تھا مجھ پر غشی تاری ہونے لگی میں نے آواز نکالنے کی کوشش کی لیکن بے سود میری سماعت ایک بار پھر ہر قسم کی آواز سے خالی ہو گئی دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو موٹے بان کی چارپائی پر پایا یہ ایک نیچی چھت پالا تاریخ سا کمرہ تھا سامنے کچھی زمین پر ایک صندوق اور کچھ لہاق پڑے تھے کمرے کی اکلوتی کھڑکی اور دروازہ بند تھے میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر سے درد کی ٹی سے اٹھی کر رہ کر رہ گیا مجھے اندازہ ہوا میں چارپائی کے ساتھ بندہ ہوا ہوں اور میرے موہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا ہے کہیں قریب سے موٹر چلنے کی آواز آ رہی تھی شاید کوئی وارٹر پمپ تھا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سے بے ہوش تھا اور اس وقت کہاں ہوں دفتن میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور میں نے اس مقام کو پہچان لیا اگر میرا قیافہ درست تھا تو اس وقت میں اپنے گاؤں اور حویلی سے تقریباً تیس کلومیٹر دور سرگودہ جانے والی سڑک کے نواہی علاقے میں تھا اس جگہ میں ایک بار پہلے بھی آ چکا تھا افروزہ اور اس کے پاپا کے ساتھ وہ مجھے جہیز دکھانے نکلے تھے سرگودہ روٹ سے ملہکہ یہ چار کنال کا پلات افروزہ کے جہیز میں تھا اس کی چار دیواری بن چکی تھی گیٹ لگا ہوا تھا ایک طرف نیچی چھت والے دو کمرے تھے یہاں ان لوگوں کے کسی ملازم کی رہائش تھی سامنے کے حصے میں سبزیاں کاشت کی جاتی تھی اور سبزیوں کی آپ پاشی کے لیے وارٹر پم چلتا تھا دھیرے دھیرے کمرے کی تاریکی کام ہوتی گئی مجھے اندازہ ہوا کہ صبح ہو رہی ہے آخر دروازے کے پاس سے کھٹ پٹ کی آواز آئی کسی نے تعلہ کھولا اندر آنے والا شخص اشیر خان تھا مجھے جاکتا پا کر وہ باہر گیا واپس آیا تھا اس کے ہاتھ میں تھالی تھی جس میں چند توس اور فرائی انڈا تھا دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا وہ شخص جو کل تک مجھے چھوٹے مالک کہتا تھا اور سر جھکائے مودب کھڑا رہتا تھا بلا تکلف مجھ سے ایک قیدی جیسا سلوک کر رہا تھا اس نے رسی کے بند دھیلے کیے میرے ہاتھ کھول کر ناشتے کی پلیٹ میرے سامنے رکھی پھر میرے مو سے کپڑا کھولنے کے بعد بولا کھالو لیکن آواز نہ نکالنا ورنہ وقت سے پہلے ہی مار دوں گا میں نے کہا عشیر خان تم اچھا نہیں کر رہے تمہیں پشتانا پڑے گا وہ رائیفل اٹھا کر بولا خاموشی سے کھانا کھالو ابھی تھوبڑا بان دوں گا مجھے تو گولی مارنے کی بھی اجازت ہے میرے سامنے گرم ناشتہ تھا اور کھانے کی خوشبو ناک میں گھس رہی تھی لیکن عشیر خان کے جزام والے ہاتھ نگاہوں میں تھے خواہش کے باوجود میں پلیٹ سے کچھ نہ کھا سکا میرا چیخنا چلانا عشیر خان کو مشتعل کر سکتا تھا اور بے سوت تھا میری یاداش کے مطابق اس پلات کے ارد گرد دور دور تک کوئی نہ رہتا تھا بے ہوشی سے پہلے کے واقعات کسی ڈراؤنی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے افروزہ اور جیکسن کے چہرے تصور میں آئے تو سینے سے درد کی ایک ٹیس ابری مجھے زندہ چھوڑنا اب ان دونوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا غالباً سوچ بچار کے لیے وقت چاہیے تھا اسی لیے وہ مجھے یہاں لے آئے تھے میں جانتا تھا افروزہ اور جیکسن کی سوچ بچار کتنی بھی طویل ہو اس کا نتیجہ میرے حق میں نہیں ہوگا وہ بلاخر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مجھے زندگی سے آزاد کر دینا ہی مسئلہ کا بہترین حل ہے حویلی میں کیا صورتحال ہوگی میری گمشدگی کا ڈراما رچایا گیا ہوگا پولیس آ چکی ہوگی اور غور کیا جا رہا ہوگا کہ میرے اغوا کے شبے میں کس کس پر ہارڈ ڈالا جائے میرے بعد حویلی کے کرتا دھرتا میرے چچا چودری آصف جاتھے وہ ایک سیدھے سادھے درویش منش آدمی تھے انہیں بہکانے کے لیے افروزہ جیسی عورت کو کوئی دشواری پیش نہ آ سکتی تھی ہاں منشی خادم حسین بہت ہوشیال آدمی تھا اس کو دال میں کالا نظر آ سکتا تھا لیکن یہاں تک تو اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی کہ میری گم میں نڈھال میری بیوی ہی میری قاتل ہے اور اس کا ساتھی وہ ہمدرد و غمکسار جیکسن ہے جو انسان تو کیا کسی جانور کو بھی آزردہ نہیں دیکھ سکتا جو کوڑی سے بھی ہاتھ ملاتا ہے کسی کو کیا خبر کہ وہ خود بھی کوڑی ہے سوچتے سوچتے میرا دھیان اپنی طرف چلا گیا جیکسن کی طرح میں بھی تو کوڑے اخلاق کا مالک تھا میں نے رابو سے جو زیادتیا کی تھی وہ آج میرے سامنے تھی میں جس حال کو پہنچا تھا یہ قدرت کا مقافات عمل تھا کل میرے ہاتھوں رابو کا گھر برباد ہوا آج جیکسن نے میرا آشیانہ بکھیر دیا جیکسن کی معاون وہ عالی خاندانی عورت تھی جسے میں نے غریب رابو پر ترجی دی جسے میں چاؤ چونچنوں سے بیاء کر لیا جس کی دلکشی اور رانائی کے میں نے کسیدے پڑے جس کی امارت میرے لئے پرکشش تھی آج نہ وہ امارت تھی نہ دلکشی اور رانائی رابو کا معصوم چہرہ میرے تصور میں آیا کشادہ پیشانی جھکی جھکی پلکیں ستواناک خوبصورت ہونٹ میں نے سوچا رابو کہاں ہوگی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہیں افروزہ زبردستی اس کی شادی عشیر خان سے تو نہ کروا دے گی یہ سوچ کر میں تڑپ کے رہ گیا اس تنگو تاریخ جگہ پر میری عشیری توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوئی میرا مستقل پہردار عشیر خان ہی تھا وہ مجھے دو وقت کا کھانا پہنچاتا اور دو دفعہ باتروم جانے کی اجازت دیتا بندوق ہاتھ میں لیے عقابی نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہر رات میرے ہاتھ پاؤں بانتا اور کمرے کے باہر تالہ لگایا کرتا مجھے معلوم نہیں تھا اس چار دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے کس رات سونے کے بعد مجھے جاگنا نصیب نہیں ہوگا جب دروازہ کھول کر وہ آتا تو مجھے لگتا افروزہ اور جیکسن کی طرف سے میرا بلیک وارنٹ جاری ہو گیا ہے عشیر خان اپنی رائیفل کی گولی میرے سینے میں اتارنے آ گیا ہے مجھے اس قید میں پڑے کئی ہفتے گزر چکے تھے اس رات عشیر خان مجھے آہاتے میں لے جانے کیلئے نہیں آیا تھا نہ ہی اس نے مجھے باندھا تھا کل سے اس نے بہت زیادہ دیسی شراب پی رکھی تھی کافی دیر تو وہ اسی کمرے میں بے سود بھی پڑا رہا نشے میں دھوت نہ جانے کون کون سے را گلاپ رہا تھا اس کی زبان سے اور بہت سی خرافات کے علاوہ میں نے رابو کا نام بے سنا پھر وہ اٹھا تو شاید میرے لیے کھانا لانے چلا گیا لیکن بہت دیر گزر چکی تھی وہ واپس نہیں آیا تھا میں کافی دیر اس غیر معمولی خاموشی پر غور کرتا رہا پھر اپنی چارپائی سے اترا دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا اگر کمرے کا فرش بھی پھٹ جاتا تو مجھے اتنی حیرانی نہ ہوتی جتنا کھلا دروازہ پا کر ہوئی میں دہلیس پار کر کے تیزی سے باہر آیا چار دیواری میں کوئی موجود نہیں تھا بیرونی دروازے کا کفل کھلا ہوا تھا آزادی کی خواہش بجلی کی طرح میرے سراپے میں دوڑ گئی میں نے دائیں بائیں دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا یہ سب کیسے اور کیوں ہوا ذہن میں سیکڑوں سوال تھے ان کا جواب حاصل کرنے سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میں جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤں میں اندازے سے ایک رخ پر بھاگتا چلا گیا اور کافی دیر کے بعد پکی سڑک تک پہنچا میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی تقریباً تین گھنٹے کے بعد رات کے ایک بجے میں لاہور کے بند روڈ پر ایک دیرینہ دوست پشیر کے گھر کا دروازہ بجا رہا تھا رات کے اس پہر اس حالت نے مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ ششتر رہ گیا میری داڑی موچھیں بے ترتیب تھی سر کے بال بری طرح بڑے ہوئے تھے سر پر ایک میلی سی پٹی بندی تھی لباس پر خون کے دھبے تھے وہ حیرت سے سمبلا تو بغیل گیر ہو گیا اندر لے کر گیا تو تمام گھر والے جاگ گئے اور بے پناہ حیرت سے میرا جائزہ لینے لگے مجھے پتہ چلا میری گمشدگی کی خبر دور دور تک پھیل چکی تھی میں نے نہا دھو کر کپڑے بدلے کھانا کھایا اس کے بعد بشیر نے مجھے پچھلے پندرہ بیس دن کے کئی اخبار دکھائے میں نے جلدی جلدی تمام خبریں پڑی انہیں پڑھ کر میرے سینے میں آگ سی لگ گئی کسی کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا کہ میری گمشدگی کے ذمہ دار افروزہ اور جیکسن ہیں افروزہ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر اس سارے معاملے کو بڑی ہوشیاری سے ہینڈل کیا تھا اس نے اپنے سوچے سمجھے بیانوں سے تفتیش کا رخ منشی خادم حسین کی طرف کر کے اسے گرفتار کروا دیا تھا منشی خادم حسین پر میری سیف سے بیس ہزار روپے چوری کرنے اور مجھے اغوا کرنے کا الزام تھا افروزہ کے بیان کے مطابق وقوے سے کئی گھنٹے پہلے کسی ملازم نے میرے سیف سے رقم نکال لی تھی اور منشی خادم کے علاوہ کسی کو سیف تک رسائی حاصل نہ تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی کاروائی کرتا مجھے حویلی سے اٹھوا لیا گیا لہٰذا بشیر نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کہ میں خادم حسین کے آدمیوں کے چنگل سے کیسے نکلا مجھے پہلے